آپ سب سے پہلے اس مہنے کے ایکٹیویٹیز ملاحظہ کیجئے ہمارا خوراک سے علاج کے کورس چل رہا ہے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارا اگلا سیشن فیصل آباد میں ہوگا آٹھ اکتوبر کو ہوگا اور اس کا موضوع ہوگا بزنس لیڈرشپ آپ اگر اپنے بزنس کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر رابطہ کر کے اپنی سیٹ ریزرف کروا سکتے ہیں ہمارا سپین، اٹلی اور فرانس کا اگلا ٹور نومبر میں جائے گا آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے یہ ٹور بک کر سکتے ہیں اور ہم اس سال تیونس بھی جا رہے ہیں ہمارا تیونس کا ٹور نومبر میں ہوگا آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے یہ ٹور بک کر سکتے ہیں میرے ایک کلائنٹ ہیں وہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں اور ان کی کامپنی بہت بڑی کامپنی ہے سوار پاکستان میں انہوں نے اپنے رائز اپنی ترقی کا ایک حیران کن واقعہ بتایا ایک ایسا شاندار واقعہ ہے کہ جو میں اب تک ہزاروں لوگوں کو سنا چکا ہوں اور آپ یقین کریں کہ ہر بار سننے والے لوگ نہ صرف تڑپ کر تالی بھی جانے پر مجبور ہوئے بلکہ ان میں سے بے شمار لوگوں نے اس کو ایک آئیڈیا کے طور پر لیا ایک بزنس آئیڈیا کے طور پر لیا یہ ساپ پڑے لکھے تھے اور بے روزگار بھی تھے جیسے پاکستان میں ہر شخص جو پڑا لکھا ہوگا وہ شروع میں بے روزگاری ضرور دیکھے گا یہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ پاکستان کی دیواروں کے اوپر یہ تحریر درج ہے کہ آپ نے اگر پڑھ لیا آپ نے اگر ڈگری حاصل کر لی تو آپ کو بے روزگاری کے دھکے ضرور پڑے گا تو وہ اسی فیز سے گزر رہے تھے کہ انہیں بے روزگاری کے دھکے پڑھ رہے تھے اور گریجیوشن انہوں نے کی تھی اور نوکری کرنا یا کام کرنا ان کی مجبوری تھی کہ وہ گھر پہ فاکے تھے غریب آدمی تھے نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی بار تھا نہ کوئی پیسے تھے نہ کوئی مالوں مطا تھا نہ گاڑی تھی نہ کپڑے تھے کچھ بھی نہیں تھا لہذا انہیں ہر صورت میں کچھ نہ کچھ کام کرنا تھا تو اب وہ روزانہ جاب کے لیے جاب کو تلاش کرنے کے لیے جاتے تھے اور روز جاتے تھے فائل لے کے جاتے تھے کبھی ایک دفتر میں درخواست کبھی دوسرے دفتر میں درخواست کبھی تیسرے دفتر میں درخواست درخواستوں پہ درخواست ہیں درخواستوں پہ درخواست ہیں سفاشوں پہ سفاش ہیں لیکن کسی جگہ ان کو نوکری نہیں مل رہی تھے تو ایک بار جاتے جاتے انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک گھر بن رہا اور وہاں پہ جو صاحب خانہ ہے جو گھر بنوا رہا ہے وہ باہر پرسی ڈال کے دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے حال کیوں اس نے کہا یار گھر بنا رہا ہوں اور روز ایک زلت سے گزرتا ہوں یہاں پہ کبھی مستری گائب ہو جاتا ہے کبھی مزدور گائب ہو جاتا ہے کبھی ٹھیکے دار گائب ہو جاتا ہے اور یہ سارے لوگ اگر موجود ہو تو مٹیریل نہیں ملتا تو میں ایک ایسی کنفیوجن میں ایک ایسے کیاس میں فس گیا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کا حل کیا کروں کیونکہ میں دفتر بھی میں نے جانا ہوتا ہے اور اگر میں سارا دن گھر بنواتا رہوں گا تو دفتر سے چھوٹی کروں گا تو وہاں سے مجھے نوکری سے مجھے فارق کر رہے جائے گا لہذا میں فسا ہوں پوری طرح اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا حل ہے تو ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے بہت دلچسکے سمجھے تو اس نے اسے کہا کہ انکل اگر میں آپ کو بندے پروائیٹ کر رہا ہوں جو جو آپ کو ضرورت ہے اور میں ذمہ داری لوں کہ جس بندے کو میں لے کر آؤں گا میں اس سے کام بھی کرواؤں گا تو کیا آپ کے لئے فیزیبل ہوگا تو اس نے کہا بیٹھا اگر یہ کر سکتے ہو یہ تو بڑی زبردست بات ہے یہ تو بہت اچھا کام ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے لکھوائیے کہ آپ کو کون کون سا بندہ چاہیے تو انہوں نے لکھوائیے کہ مجھے اتنے مزدور چاہیے مجھے اتنے مستری چاہیے مجھے اتنے لکڑی والا کام کرنے والا چاہیے مجھے یہ پلمبر چاہیے مجھے یہ بجلی والا بندہ چاہیے تو انہوں نے کہا کہ جی میں کل بندے لے کر رہا ہوں گا اور اس کے بعد آپ کے سامنے بٹھا کے ایک صدہ کرواؤں گا ان کے ساتھ اور میں پھر آپ اگر دفتر میں ہوں گے تو میں یہاں بیٹھ کے آپ کا کام کرواؤں گا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بیٹا آپ کا کام یہ ہے آپ بندے پروائیڈ کرتے ہیں اس نے کہا نہیں تو پوچھا کہ آپ ٹھیکے دار ہیں اس نے کہا نہیں میں تو جاب تلاش کر رہا ہوں میرا کام تو صبح سے لے کے شام تک جواب تلاش کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پھر آپ کا تو بڑے کام کا حرج ہو جائے گا اس نے کہا نہیں جی میں سارا دن ویلا ہوتا ہوں پھارے ہوتا ہوں میں نے صرف درخواس ہی دینی ہوتی اور ہر طرف سے مجھے جواب ہی آنا ہوتا ہے تو میں درخواس دے کے یہاں آ جائے کروں گا اور یہاں بیٹھ کے سارا دن گزار لیا کروں گا تو وہاں مجھے موقع دے دیں تو انہوں نے کہا مکان بنانے والے نے کہا بہت اچھی بات ہے مجھے مفتو بندہ مل رہا ہے میرا کہا جاتا ہے تو اب یہ جہاں سے نکلتے تھے نا اپنے گھر سے ان کے راستے میں ایک اچھی عبادی تھی جس میں میکسیمم لوگ کنسٹرکشن کے کام سے وہاں بچ ساتھے ان میں سے کچھ لوگ مزدور ہوتے تھے ان میں سے کچھ لوگ میسٹری ہوتے تھے ان میں سے کچھ لوگ ترکان ہوتے تھے ان میں سے کچھ پلمبر ہوتے تھے کچھ ان میں سیلیکٹیشن ہوتے تھے تو یہ وہاں سے نکل کے سیدھے وہاں پہ گیا اور وہاں جا کے انہوں نے مختلف لوگوں سے بات کرنی شروع کی اور انہوں نے شام تک انہوں نے ایڈنٹیفائی کر لیا کہ کون کون سے لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں بے روزکار ہیں اور ان کو کسی جگہ کام نہیں ملتا تو انہوں نے ان کے ساتھ بات کی کہ اگر میں آپ کو کام تلاش کر دوں تو کیا آپ لوگ کام کریں انہوں نے کہا جی ہاں کریں ہم تو سارا دن یہاں بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں لے کر جائے اور کوئی کسی طرف سے ہمیں جاب نہیں ملتی کوئی کام نہیں ملتا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو لے کر جاؤں گا اور جو آپ کا سودا ہوگا وہ مالک کے ساتھ سامنے کیا جائے گا اس میں سے میں کوئی کٹ نہیں رکھوں گا ہر چیز ہر بات ٹرانسپرینٹ ہوئی بس میری ایک شرط ہے انہوں نے کہا جی کیا شرط ہے انہوں نے کہا کہ ایک ہی شرط ہے کہ جب آپ کام کی کمیٹمنٹ کریں گے تو پھر آپ کو کام کرنا پڑے گا اگر آپ یہ کر دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ میرے ساتھ کمیٹمنٹ نہیں کرتے تو پھر میں اور بندہ تلاش کر لیتا ہوں انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ہم کمیٹمنٹ کریں گے جو کمیٹمنٹ کریں گے وہ پوری کریں گے تو یہ اگلے دن اس سے سارے لوگ لیے لے کے یہ ان کے پاس چلے گے اور ان سے کہا لیں جی انکل جی مزور آگے مصری آگے ترکان آگے اور بلمبر بھی آگیا اور الیکٹریشن بھی آگیا جو آپ کا کہنا ترہی اب ان کے ساتھ آپ ریٹ سیکھ کرنا ہے جو وہاں پہ ایک عجیب واقعہ ہوا جو شخص مکان بنا رہا تھا اس نے ان کے ساتھ ریٹ تیکھ کیا اور جو لوگ کام کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے بھی ریٹ تیکھ کیا اور ریٹ تیکھ کرنے کے بعد دونوں فریقہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دس دس پرسنٹ اس شخص کو دے ہیں جو کہ دونوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو مسکین مارا جائے گا یہ تو روز آکے کام کروائے گا لیکن اس کے پلے تو کچھ نہیں پڑے گا تو مالک مکان نے بھی کہا کہ بیٹا آپ نیک نیت آدمی ہو میں آپ کو جتنی مزدوری میں ان کو دوں گا دس پرسنٹ میں اس سے اضافی آپ کو دوں گا اور انہوں نے بھی کہا کہ جو مزدوری ہم لیں گے اس میں سے دس پرسنٹ ان کو دیں گے تو یہ خوش ہو گئے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ کام چلنا شروع ہو گیا اور وہی مکان جو ڈیڑھ سال میں بننا تھا وہ ایک سال میں کمپلیٹ ہو گیا اور اس سائیڈ پہ جو مالک مکان تھا جس نے مکان بنوانا تھا وہ اس نے دس پرسنٹ سے بھی زیادہ پیسے ان کو دے دی اور ان کی ٹھیک ٹاک بچے دوں گا تو ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ میں اگر بریج بن جوں کہ جہاں پہ جس کو ضرورت ہے اور جہاں سے جن لوگوں نے کام کرنا ہے جن کا کام مجبوری ہے جن کا کام کروانا مجبوری ہے میں اگر بریج بنو سب کو آپس میں بلا دو تو مجھے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے مختلف لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا اور مختلف لوگ انہیں کام دیتے چلے گئے اور آہستہ آہستہ یہ خود ٹھیک ادار بنتے چلے گئے اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے وہ سارے لوگ جن کو یہ جاب پہ لے کے جاتے تھے مزوری پہ لے کے جاتے تھے جن سب کو انہوں نے کامپنی منا کے اپنے پاس ملازم رکھ لیا اور اس کے بعد یہ کامپنی آہستہ آہستہ کنسٹکشن کامپنی بن گی اور بڑے بڑے ٹھیکے کرنے لے اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ بندہ جس کے پاس سکل بھی نہیں تھے اور وہ بندہ جس کے پاس کوئی کلائنٹ بھی نہیں تھا اور وہ بندہ جس کی کوئی ایڈوکیشن بھی نہیں تھی اس طرح ریلیٹر اور وہ بندہ جس کے پاس کوئی انویسمنٹ بھی نہیں تھے صرف ایک آئیڈیا سے عرب پتی بن گیا تو ایسے کیا یہ آئیڈیا ختم ہو چکا ہے نہیں ایسے ہزاروں قسم کے آئیڈیا دنیا میں موجود ہیں کہ جس میں آپ نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا صرف آپ نے اپنی ذہانت استعمال کرنی ہے اور اگر آپ اس ذہانت کو استعمال کر لیں تو آپ کو جوب بھی مل جائے گی آپ کو کام بھی مل جائے گا آپ کو پیسہ بھی مل جائے گا میں نے آپ کے لیے تیس بزنس ایڈنٹیفائی کے یہ ایک ایسے بزنس ہے کہ جن کے اندر آپ پڑھ کے میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ لاکھ پتی بن سکتے ہیں پھر گروڑ پتی بن سکتے ہیں پھر آپ آرہ پتی بن سکتے ہیں یہ تیس بزنس بیسیکلی تیس آئیڈیاز ہیں اور ہم یکم اکتوبر سے ان تیس آئیڈیاز کا ایک کورس لانچ کر رہے ہیں اور اس کورس میں ہم ہر دن آپ کو ایک بزنس آئیڈیا ایسا دیں گے کہ جس کے ساتھ کام کر کے آپ بیروزگاری ختم کر سکتے ہیں آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں ہم نے جو تیس پروفیشن ایسے جو دریافت کی ہیں یا جن کی فیرس بنائی ہے اس میں پہلے دس ایسے پروفیشن ہیں یا دس ایسے بزنس آئیڈیاز ہیں جس کے لیے آپ کو زیرو انویسمنٹ چاہیے آپ کو کوئی انویسمنٹ نہیں چاہیے آپ نے صرف ایک آئیڈیا کو اٹھانے اور اس پہ کام کرنا شروع کر دینا ہے اور آپ کو نہ انویسمنٹ کی ضرورت پڑے گی نہ آپ کو سکل کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کو زیادہ جدوجہد کرنی پڑے گی بس ایک کمیٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس اور اگر آپ کمیٹڈ ہوں گے تو آپ بڑی آسانی سے وہ کام کر لیں اور اس کے بعد دس ایسے بزنس ہوں گے جس کے لیے ایک لاکھ سے دس لاکھ روپے انویسمنٹ چاہیے یعنی آپ ایک لاکھ روپے سے دس لاکھ روپے تک انویسمنٹ کر دیں تو آپ بڑی آسانی سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد جو اگلے دس بزنس ہوں گے وہ ہوں گے دس لاکھ سے ایک کروڑ روپے کہ اگر آپ دس لاکھ روپے سے لے کے ایک کروڑ روپے انویسمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس اتنی مالیت اتنا پیسہ ہے تو آپ وہ بزنس کر سکتے ہیں تو میرا آپ کو مشروع ہے کہ آپ یکم اکتوبر سے ہمارے منتلی کورس کا حصہ بنیے اس کورس میں ہم آپ کو روزانہ ایک بزنس آئیڈیا دیں گے اور وہ بزنس آئیڈیا اگر آپ کو پسند آ جاتا ہے تو آپ اس کو امپلیمنٹ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے مسئل ہو جائیں گے اور ان بزنس آئیڈیا کے لیے کسی کوالیفکیشن کی ضرورت نہیں کسی ایج کی ضرورت نہیں آپ پانچ سال کے بچے سے لے کے پچتہ سال کے بوڑے تک بزرگ تک جوان تک بلکھیں آپ اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں آپ خاتون ہیں آپ پھر بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں آپ مرد ہیں تب بھی آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں اور آپ اگر بزرگ ہیں تب بھی آپ اس کا بس حصہ بن سکتے ہیں آپ دنیا کے کسی اور کونے میں ہیں تو وہاں پہ بھی ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ پاہیستان کے اندر ہیں تب بھی آپ ان میں سے کسی ایک آئیڈیا کو اوپر کام کر کے میرا خیال یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ یکم اکتوبر سے ہمارے اس کورس کا حصہ بنیے اور مجھے امید ہے کہ وہ کام جو آپ آج تک نہیں کر سکے انشاءاللہ یکم اکتوبر کے بعد آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں گے آپ کو موقع ملے گا تو یہاں پہ نمبرز آ رہے ہیں ان نمبرز پہ رابطہ کر کے آپ اس کورس کا حصہ بن سکتا